ہاں تو بھائیوں کیسے آپ سب لوگ آج کی اس ویڈیو میں میں کھیلے جا رہا ہوں نینجا تاکیشی ہے پھر تاکیشی نینجا تو نا یہ میں پہلی سفا کھیل رہا ہوں میں سچ میں پہلی سفا کھیل رہا ہوں مطلب میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کھیلی بھی تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ماشتا ہے تو ابھی وہ ہمیں تھوڑ سے نا ٹوٹوریلز مطلب انسٹرکشنز دکھا رہے ہیں کیونکہ یہ پہلا لیول ہے اور ہمیں اس میں نا کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے نا ساتھ ہے نا مطلب وہاں پہ کوئی کنگز ہوتے ہیں ایک ٹائپ سے گورڈ ہوتے ہیں ان کے مطلب ہاں ان کے گورڈ ہوتے ہیں اور ہمیں نا ان کو مارنا ہوتا ہے تو میں نے کافی اچھا کھیلا مطلب پہلی زفا کے لحاظ سے لیکن یہ مطلب زیادہ آگے جائے گا تو پھر یہ تف بھی ہوگا تو مجھے وہ دیکھ دیکھ کے کھیل لاؤ گا کہ یہ کتنا تف ہے اور پھر مجھے میں مطلب فائٹ والی گیمز بلکل ہی کھیلتا ہوں میں آپ لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لئے بہت زیادہ ٹرائے کر رہا ہوں لیکن اب کچھ مشکلیں بھی آتی ہیں مجھے بنانے میں ویڈیو کیونکہ میرے فون ہے نا وہ تھوڑا اولڈ ہے تو مجھے تھوڑی سی مشکلیں تو آتی ہیں لیکن میں آپ کے لئے بہت اچھے سی ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کرتا ہوں تو یہ ہے نینجا تاکیشی تو فیرز اس گیم ہے ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے لیکن ہم نے نا اس میں بس ہم نے سولجر سن کے جو ہے نا لڑ لڑ کے ہم نے جانا گوڑ ان کو مانے میں نے ایک گوڑ کو تو ڈیفیٹ کر دیا تھا لیکن ایک کو میں نے کر پیسہ کیونکہ مجھے تب تک مطلب صحیح سے یوز نہیں کرنی آئی تھی جو انہوں نے مجھے پاورز دینی ہیں انہوں نے مجھے ابیلیٹیز دینی ہیں تو مجھے یوز نہیں کرنی آئی تھی لیکن اب مجھے یوز کرنی آگئی ہے تو اب میں آگے دیکھوں گا جب وہ فائٹ ہوگی اور یہاں پہ میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا تھا لیکن اب بعد میں میں نے پھر اس کو صحیح سے کر لیا تھا میں تلوار ماری جا رہا تھا اس بوکس کو کیونکہ مجھے کو سمکھ نہیں آئی تھی کیا کرنا ہے اب انہوں نے مجھے سپیشل سوار دے دی ہے اور اب میں ان سے لڑوں گا اور بہت اچھی ہے اور جو اس میں نا ہم نے جو سولجر سے لڑنا ہوتے ہیں نا یہ مطلب نہ کبھی کبھی نہ سولجر دو ایک ساتھ آ جاتے ہیں تو ایک مارتا ہے اور ایک مارتا ہے پھر ایک مارتا ہے کہیں سے مارتا ہے ہم کس سے لڑے تو پھر اس ٹائم نہ ہمیں تینوں سے لڑنا پڑتے ہیں تو وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے لیکن ہمارے لئے بھی مشکل ہو جاتی ہے میرے لئے ویسے بھی مشکل ہو جاتی ہے پلیئر کی ہیلتھ بھی کم ہوتی ہے جو پر ریڈ بار آرہی ہے نا تو وہ پلیئر کی ہیلت کی ہے تو اور وہ ہم بس ایسے ہی ہمیں پتہ لگ جاتی ہے لیکن نا وہ نا جب میں منسٹر سے لڑا تھا نا جو میں نے پہلے لڑا تھا جس سے میں ہار گیا تھا اس سے جب میں لڑا تھا نا تو میری ہیلت پہلے ہی کم ہوئی تھی اس لیے میں اس سے ہار گیا تھا نہیں تو میں اس سے جھیت بھی سکتا تھا تو ابھی میرے دوسرا میچ ہے اور جب میں دوسرا مطلب گیم کھیڑ رہا ہوں نا مطلب وہی گیم ہے لیکن اس کا لیول ٹو ہے سکتا ہے یہ نیکسٹ راؤنڈ ہے اور اب اس راؤنڈ میں میری فائٹ ہوگی اس مونسٹر سے مطلب وہ جو بھی تھا اور اب یہاں پہ بھی ایک مجھے سالجر ملتا ہے تو اب اس سے بھی مارتے ہیں چھپ کر کے اسے پتہ لگا پھوش اسے مارتے ہیں اور اب یہاں ٹوٹے پوٹے درخت سے آگے چلتے ہیں بندہ بریج بنا جاتا ہے درن کا تو اب یہاں پہ میں دیکھا تھا کہ کہاں جانا ہے تو مجھے پھر راستہ مل گیا تھا اسے پتہ سے بنا رہا ہے اور یہاں پہ میری فائٹ ہوگی وہ جو گوڑ یا جو بھی تھا مونسٹر سے جو بھی تھا یہاں پہ میری فائٹ ہوگی اس گوڑ جلا جیسے مونسٹر سے تو یہاں پہ میری ہیلس پتہ نہیں کیوں کم تھی یہاں کم ہو گئی تھی تو میں اسے ہار گیا بتانے ہی تو ہر چیز ہوتی ہے میں آپ کو جو دکھاتا ہوں سچ ہوتا ہوں وہ میرا ہی گیمپلے ہوتا ہے وہ میں نے کھیلا ہوتا ہے یہ نہیں کہ میں کسی سے ریکورڈ کروا کے بیسے نہیں میری ہیلس پھول تھی اور مجھے یہاں پہ اتنا اچھا کھیلنا نہیں آیا تھا میں چیزوں کو ایسے ہی عام لوگوں پہ استعمال کر دیتا تھا اور مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میری کسی ایسے مونسٹر سے بھی لرائی ہونی ہے تو اس کے لئے مجھے میں نے سب اپنے چیزیں استعمال کر دیتی اور وہ بھی اپنے ایمی پھینک دیتا تھے فضول میں تو اورنا میں نا جو نا پیچھیں جاتا تھا وہ مجھے مارتا تھا اور میں اس کی مار کھائی جاتا تھا اور اب میں مطلب مر گیا ہوں اس کے آگے تو لوڈیو کو سر تو میں ہار گیا ہوں اور اب میں اس کے میری چیٹ ہو دیا لیکن اگر آپ لوگ نے یہ پڑھنی ہے میں تو سکپ کی تھی مجھے پڑھنے کوئی چھوک نہیں ہے لیکن اگر آپ لوگ نہیں پڑھنی ہے تو آپ لوگ پوست کر کے پر سکتے ہیں اس کے بعد اب میں پھر سکتے ہیں وہ ہو رہا ہے میں مطلب پھر سکتے ہیں میں ہوں گا اور انہوں نے مجھے کوئی نیا اٹیک دے دیا ہے کیونکہ آگے میں سمپل فائٹ تو ہوں گی نہیں اور اس اٹیک کو کیسے کرنا ہے وہ آپ آگے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ کو بھی یہ گیم چاہیے نا تو آپ لوگ کو یہ انٹرسٹنگ لگے دیکھنے میں تو بہت انٹرسٹنگ ہے کھیلنے میں بھی بہت انٹرسٹنگ ہے لیکن دیکھنے میں تو اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے مطلب پب جی وغیرہ سے تو اسے کمپیر نہیں کرسکتے ہیں اور پاندہ پرسنٹ پر ویڈیو بنا رہا ہوں تو سبسکرائب ٹو مست ہے اور اب یہاں ایک اور سولجرے سے مار دیتے ہیں آرام سے میں نے اٹیک مطلب استعمال اس لی کیا کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ کیسے استعمال ہوگا اور میں نے وہ بس چیک کرنے کے کیا ہے اور ایک اور سولجر آگے اور میں نے اسے بھی ایک اٹیک میں مار دیا ہے اب میں اوپر جاؤں گا لیکن یہاں مجھے بہت ایک کنفیوشن اور اسی کی مجھے کہاں چاہنا ہے میں اوپر آگیا لیکن مجھے اوپر نہیں جانا تھا وہاں پہ ایک اور راستہ تو مجھے وہاں جانا تھا ابھی کے لئے اور اس سولجر کو مار دیتا ہوں رہاں سے اور اس سولجر کو میں نے مار دیا اور پیچھے سے ایک اور سولجر آگیا ہے تو اس کو بھی میں مار دوں گا اور بہت ہی سانی سے مر گیا ہے اب مجھے صرف ٹرک پتہ لگی ہے کہ ہم نے ان کو بہت ہی فاست فاست مار رہا ہے کہ وہ ہم پہ اٹیک ہی نہ کر پہے ہیں اور پھر یہاں پہ مجھے لگ رہا تھا کہ ہم اسے انرجی رے پائیں گے لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے اور اب میں اوپر جا رہا ہوں اور یہاں پہ میں دو سولجر سے جب دو یا تین سولجر ایک ساتھ آجاتے ہیں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے مجھے میں ایک کو ماروں گا تو دوسرا مجھے مارے گا اور دوسرے کو ماروں گا تو تیسرا مجھے مارے گا تو یہ بہت ہی مشکل ہو گئی تھی اور یہاں پہ میں بچ نہیں پایا یہاں پہ میری موت ہو گئی تھی اور اب میں پھر سے ایک اور مطلب لیول میں نے سٹارٹ کیا مطلب اوٹومیٹکلی لگیا مجھے نہیں آ رہا تھا کہ کیسے کرنا مطلب اوٹومیٹکلی لگیا تھا یہاں پہ بھی ویسے ہی سین ہے تو میں اس سولجر سے لڑائے کر لیا میں نے اور اب ایک اور سولجر آ گیا لیکن یہاں پہ مجھے پتا تھا کیوں آ رہا اور اس سے بھی میں نے فائٹ کر لیا اور اس کو بھی ہرا کے مار دیا یہاں پہ سولجر کو ہرانا آسان ہے لیکن جب ہماری مونسٹر سے فائٹ ہوئے گی نا پچھر ایک پیچھے بھی ہوئی تھی اور وہاں پہ میری وائب نے ہی کر پایا تھا وہاں پہ بھی میں ڈیڈ ہو گیا تھا مطلب ڈیڈ ہونے کے اس پہ تھا وہاں پہ تھا کہ میں ڈیڈ ہو جاؤ گا تو میں نہیں ہوا تھا اور یہاں سے ہمیں اوپر جانا ہے مطلب ہاں اوپر جانا ہے لیکن میں کنفیز ہو گیا تھا کیونکہ ادھر جانا ہے تو میں ادھر آ گیا واپس سے جو مطلب سٹیچی ہوتا ہے اس کے پاس یہاں پہ میں بہت کوشش کی دروازہ کھولنے کی لیکن مجھ سے نہیں کھولا کیونکہ یہ کھول نہیں تھا جو میں سولجر سے لڑائی کر کے اوپر سے نیچے ہوں گا یہ تب اوٹومیٹکل شاید کھول جائے گا میں نے اتنی اپنی انرجی ویسٹ کر دی تھی اور میں نے اپنا سوپر اٹیک تھا وہ بھی ویسٹ کر دی تھی یہاں پہ اور اب یہاں سے میں جلا جاؤں گا اوپر واپس سے مجھے یہ راستہ پہلے نظر نہیں آیا تھا لیکن بعد میں مجھے یہ راستہ نظر آ گیا اور اب میں یہاں پہ آ گیا ہوں اب یہاں پہ اس سولجر سے میری لڑائی ہوگی تو لڑائی دیکھیں بہت ہی آسانی سمینوں سے مار دیا تو اب نا میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کدھر جانا ہے کدھر جانا ہے پھر میں وہاں سے نیچے واپس سے آگے چلا گیا کیونکہ جب میں پہلے آیا تھا مجھے وہ دروازہ مطلب لگا تھا یہ بند ہے میں نے وہاں پہ گورنگ کیا اب یہاں پہ سولجر آٹومیٹکلی آگیا ہے کیونکہ وہاں سے مجھے اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پہلے وہاں جانا تھا تو مجھے ہر جگہ جا کر دیکھنا پڑے گا اگر مجھے ویڈیوز بنانی ہے مطلب گیم کھیلنا ہے کونٹینیو کرنا ہے تو یہاں سے اب میں واپس جاؤں گا اور اب یہاں سے میں اوپر چلا جاؤں گا یہاں پہ اب ہم جو ہے نا یہاں پہ دو لوگوں سے فائٹ کریں گے جہاں پہ ہم پہلے مرے تھے یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ ہماری پہلے دیتھ ہوئی تھی یہ وہی جگہ ہے تو واپس ہم وہی پہ اسی کا گھار پہ آگئے ہیں اور اس نے مجھے کوئر اٹیک جیسے میری ہیلتھ بہت زیادہ کم گئی ہے تو نا ہاف ہو گئی میری ہیلتھ تو اب میں نے ایک سولجر کو تو بس مار ہی دیا ہے مطلب ہاں دونوں کی مار رہتی ہے اب دونوں ہی مر گئے ہیں تو اب میں چلا جاتا ہوں اب مجھے شاید اوپر جانا ہے وہ دیکھیں دروازہ پہ کھلا گیا ہے اور یہاں سے نا مجھے لیفٹ سائٹ پہ جانا تھا مجھے لیکن پہلے سمجھنا ہے جو میں اوپر چلا گیا پھر مجھے راستہ نظر آ گیا اور پھر میں ادھر چلا گیا وہ سائٹ پہ راستہ نظر آ گیا اور میں ادھر چلا گیا بہت ہی انٹرسٹنگ گیم ہے دیکھنے میں تو اچھی ہی ہے کھیلنے میں بہت اچھی ہے آپ لوگ کہہ رہے ہوں کہ بس ایمی سی گیم ہوگی اس نے کھیل دی اور کہہ دی کہ اچھی ہے بہت اچھی ہے پانچ پرسنٹ سیریسی پانچ پرسنٹ پہ میں آپ لوگوں کے لئے ویڈیو پہ نہ آ رہا ہوں اور ابھی میں بریج کروز کر کے اس سائٹ جاؤں گا اور وہاں پہ میری ایک سولچے سے لڑائی ہوگی لیکن میں اس کو آرام سے مار دوں گا لڑائی کوئی بات ہی نہیں ہوگی دیکھیں یہ گیم کا رول ہے اس میں چیٹنگ تو کوئی ہے نہیں کہ میں اسے آرام سے مار دیا اور اب میں ایک سائٹ پہ جاؤں گا اور یہاں پہ ہوگی میری لڑائی سوپر ویلن سے ہاں لیکن وہ مجھے سوپر سوارٹ بھی دیتے ہیں سوپر ویلن سے لڑائی ہونے سوپر سوارٹ بھی دیں گے اور اس کو میں دوسرے ایک تلوار مارا سکتے ہیں کیونکہ مجھے تب بھی نہیں پتہ لگا تھا لیکن اب مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ یہاں جب آئے گا ہم نے اس کا کھڑے ہو جانا ہے وہ ہمیں خودی سے سوپر سوارٹ دیتے ہیں جو بھی اس نے دینا ہوگا اور اب ہماری ڈوجہ سے لڑائی ہوگی اور اس کو میں نے بہت ہی عراف جہا دیا تھا کیونکہ میں سمجھ آگئی تھی سٹریٹیجی کہ ہم نے پہلے اس کو جمعانے اس پر اس سے جمعانے میں نے اس کی کافی مطلب بچ بھی ہتم کر دی جتنی میری ہے میں نے اس کی بھی اتنی کر دی مطلب جتنی میری ابھی ہے میں نے اس کی بھی اتنی کام کر دی اور تقریباً اس کی حاف ہونے والی تھی کہ میں نے اس کو بہت اچھے سا ٹیک کیا اور اس کا بھی اٹریک مجھے ہوتا تھا اس کے اٹریک سے میں جتنی مطلب نقصان ہوتا تھا اتنی میری اچپی جاتی جتنی سولڈر کے اٹریک سے ہوتی تھی تو مجھے سے زیادہ فرق نہیں پڑا اس کی اٹریک سے میں نے اس کو بہت ہی سانی سے ہڑا دیا تھا اور اس کو ہڑاتے میں میں نے کونفیڈنٹ بھی تھا کہ میں اس کو ہڑا دوں گا تو میں انتھوڑ سے اپنی پاو بھی یوزنے کی وجہ ریٹ کر دوں اور یہاں ہی پہ ہماری گیم ختم ہوتی ہے اور اگر آپ لوگ نے ویڈیو یہاں تک دیکھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آگئی ہے تو اپنے ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ملتا ہوں آپ کا اگلی گیم میں تھانک یو فور وچنگ بائی